اسلام علیکم ویورز بریڈ کرمز لگا گے تو میں فریز کر دیتی ہوں پھر جب برگر بنانے ہو پراتھا رول بنانا ہو کچھ بھی بنانا ہو تو بس وہ نکالتی ہوں فرائے کرتی ہوں اور بس بچوں کو میں بنا دیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے بزار سے بن منگوائے تھے اور ان کو میں گرم کر رہی ہوں اور انہی کے میں برگرز بناوں گی بس کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچوں کو گھر کی چیزیں دوں اچھی سی بنا کے دوں اور آپ کے ساتھ ڈیلی اس لیے میں شیئر کرتی ہوں کہ چلیں کچھ لنچ آئیڈیاز بچوں کے لیے شیئر ہو جاتے ہیں تو تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے میں تو خیر پورے ویک کا سوچ کے رکھتی ہوں کہ ایک دن برگر ہوتا ہے ایک دن پیزا ہوتا ہے کسی دن میں ان کو چپس اور نگٹس کرا دے دیتی ہوں اور کسی دن میں ان کو فروٹس دے دیتی ہوں بس اسی طرح سے رات کو پوچھ لینا ہوتا ہے بچوں سے کہ کیا بناوں تو بچے جو بتاتے ہیں اس طرح سے بنا لیتی ہوں تو میرا ولوگ مسمت کیجئے گا اسی سے چل کے آگے میں نے آپ لوگوں سے اپنے میں گارڈن کی میں نے توریاں ہارویسٹ کی تھی وہ میں بنانا سکھاؤں گی آپ کو اور میں دکھاؤں گی کہ گھر میں گھر کی سبزی اتار کے بنانے کا کتنا مزہ ہوتا ہے اور کتنا میں تو بہت انجوائے کرتی ہوں میں تو جو بھی کھانا بناتی ہوں کچھ اور نہیں ہے تو کم از کم دھنیا پدینہ یا کڑی پتہ کچھ نہ کچھ میں اپنے گارڈن سے جو ہے نا وہ لازمی توڑ کے لاتی ہوں تب مجھے مزہ ہوتا ہے مزہ آتا ہے کہ ہاں میں نے آج کھانا بنا اپنے گھر کی کوئی نہیں کوئی چیز ہارویسٹ کی ہے تو یہاں پہ برگرز ہو گئے تھے ان کے ریڈی تو دیکھیں کہ تھی مزے کی لکھ آئی ہے بس اس کے اندر میں نے مایونیز لگا دی تھی اور کیچپ لگا دی تھی اور یہ میں نے دیکھیں چکن کے جو میں نے پیسیز فرائی کیے تھے وہ رکھ دی ہے اگر ہم بازار سے پیٹیز لیتے ہیں تو وہ بہت بہت ایکسپینسیو پڑ جاتی ہیں تو یہی میں چکن جب لینے جاتی ہوں تو اسے کہتی ہوں جی چیسٹ پیسیز کے وہ پارچے کار دیں بڑے بڑے بس اسی کو میں مسالے لگا کے اور سوسز وغیرہ اور جتنے مسالے جو جو آپ کو اچھا لگتا ہے کالی مرچ ہو گئی نمک مرچ ہو گیا سوسز ہو گئے میدہ کون فلوری سب کچھ ڈال کے میں اس کو فریز کر دیتی ہوں تو بس میں جب ضرورت ہوتی ہے میں نکال کے یوز کر لیتی ہوں یہ بہت بہت ریزنبل پڑتا ہے اگر آپ یہ کر لیں بچوں کے لئے ایک دفعہ بنا کر رکھ لیں تو یہ بہت آسانی ہوتی ہے آپ کسی فارم میں اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ پراتھا رول میں یوز کر سکتے ہیں آپ برگرز میں یوز کر سکتے ہیں ویسے ان کو فرائے کر کیسے دے سکتے ہیں تو بچے بہت شوک سے کھا لیتے ہیں تو یہاں پہ سب کے لنچ باکس تو لنچ ہو گیا تھا ان کا ریڈی تو پھر اس کے بعد ملشک پیراپی کے لوگ سکول چلے گئے تھے اور یہاں پہ تھوڑی سی گڑ بڑ ہو رہی ہے بچہ کہہ رہا ہے جی ماما آپ نے میرا تو وہ جلاوہ ڈالا خیر ہلکا سا زیادہ براؤن ہو جائے تو پھر وہ بچے پرابلم کرنا شروع کر دیتے ہیں بہرحال یہاں پہ میرا یہ کام ختم ہو گیا بچے سکول چلے گئے اور اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلتی ہوں اپنے لون میں اور دیکھتے ہیں وہاں پہ توڑیاں کتنی مزے کی لگی ہوئی ہیں اور وہ توڑیاں توڑیاں ہم نے توڑنی ہے اور پھر جا کے کچھن میں آپ کو یہ بنانا بھی سکھاؤں گی توڑیاں بنانی تو سب کوئی آتی ہیں اس میں سے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن تھوڑی سی مجھے جو اچھا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں میں اپنے گارڈن سے چیز لے کے جاتی ہوں اور اس کو توڑ کے بنانا اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے یقین کریں میرے جو نیبرز میں جو بھی ہیں میں تو تین چار گھر مجھے دیکھ دیکھ کے سب نے یہ کام شروع کر دیا کہتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں بہت مزہ آتا ہے کہ آپ اپنے گارڈن سے توڑتی ہیں اور بناتی ہیں آپ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ توڑیاں کتے مزے ہی لگ رہی ہیں اور یہاں پہ تھوڑا سا نا اس فروٹ فلائر نے اس پر اٹیک کیا ہے ہلکی سی اس میں انجیکشنز لگائے میں اس نے تو اس کا بھی حل ہے میرے پاس انشاءاللہ وہ بھی میں کرلوں گی یہ دیکھیں بلکل چھپی بھی توڑی مجھے نظر آ رہی ہے اور یقین ہے مجھے پورا یقین ہے کہ جتنا مجھے مزہ ان کو ہرویسٹ کرنے میں آتا ہے آپ کو دیکھنے میں بھی اتنا ہی مزہ آتا ہوگا یہاں دیکھیں ان کا سائز دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بڑا ہے اور یہ لگ رہی ہوں گی کہ آپ کو شاید یہ پک چکی ہے مطلب یہ زیادہ مچور ہو گئی ہے اور اس کے اندر سیڈز زیادہ مچور ہو گئی ہوں گے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے مطلب ایک نیکس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ایک سکندر نے توری توڑی تھی اور وہ اس کی یقین کریں اس کے ہائٹ کے تھرڈ پارٹ تھا مطلب اس کی ہائٹ کا وہ اتنی بڑی تھی اور میں نے دو تورییاں بنائی تھی اور وہ ماشاءاللہ سے اتنی زبردست میری کڑائی بھر چکی تھی اب یہ دیکھیں ان کی فائنل لک میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ صرف چار تورییاں ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے پوری فیملی کیلئے پوری ہو گئی تھی اور یہاں سے میں آپ کی بکرا صاحب سے ذرا آپ کی ملاقات کرواتی ہوں اور یہ دیکھیں یہاں سے میں دکھا رہی ہوں یہ صرف میری یہ تورییاں لگی ہوئی ہیں اور دوسری طرف بھی پھیلی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ سے آج یہ تو دو تین دن پہلے کی ویڈیو ہے اور آج میں نے جو ہے اپنے نیبرز میں بھی تقریباً ڈیر دو کلو کے کریمن کو بھیجا تھا اور یہ دیکھیں سب سے جو مچور طوری تھی ہم آپ کو کاٹ کے دکھاتی ہوں یہ بلکل اندر سے فریش ہے اور کوئی پکی بھی نہیں ہے اور یہ صرف چار طوری ہیں لیکن یہ ماشاءاللہ سے جب میں کاٹوں گی تو یہ میری پوری ایک وہ پرات بھر جاتی ہے اور بچے بچے میری بہت شوک سے کاتے ہیں الحمدللہ کہ لوگوں کے بچے پرابلم کرتے ہیں کہ ہم نے سبزی نہیں کھانی ہاں سکندر تھوڑی سی دال کھانے میں پرابلم کرتا ہے لیکن میں نے اس کو پھر بھی کبھی بھی میں نے ایسا نہیں کہا کہ ہاں جی بیٹا دال بنی تو آپ کو کچھ اور بنا دوں میں نے وہی کھلانا ہے بچوں کو جو بناوا ہے اس طرح بچوں کی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں اور وہ چیز وہ بلکل چھوڑ دیتے ہیں جب آپ ایک تفاہ ان کے ساتھ کرتے ہو نا کمپرمائز کہ ہاں بیٹا اپنے دال نہیں کھانی تو آپ دال مات کھاؤ تو پھر وہ بچہ کھانا ہی چھوڑ دیتا ہے تو یہاں پہ میں نے توریاں کاٹ لی تھی اور معاشرہ سے چار توریاں تھی اور دیکھیں پوری میری پراغ بھری بھی ہے گھر کی سبزی کا یہی مزہ ہوتا ہے اور میں نے وہی پیاس ٹماتر لسن لسن جو دیکھ رہے ہوں گے میں لسن کاٹ کے کہ بغیر توری نہیں کھاتی تو باقی دونوں بچے تو کھا لیتے ہیں تو اس کو توری میں جو ہے نا وہ علو ہی اچھے لگتے ہیں تو میں نے علو ڈال دیئے تھے اور مسالہ بنا کے علو ڈال کے میں اس کو ڈھک دوں گی ہلکی آنچ پہ تقریباً ہاف کو کھونگے نا علو ہلکے سے نرم ہو جائیں گے تو پھر میں توریاں ڈال دوں گی اور ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں گے اس کو آپ نے ڈھکن ہٹا کے بنانا ہے تاکہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائے کیونکہ اس کا پانی خوش کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ فریش ہوتی ہے گھر کی تو اتنا پانی چھوڑتی ہے کہ وہ بلکل ہلوہ بن جاتی ہے تو یہاں پہ میں اس کو بلکل ہلکی آنچ پہ ہلکی آنچ تو خید نہیں ہوتی اس کو فل آنچ پہ رکھنا پڑتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو بند کروں گے پھر ہٹاؤں گے دیکھیں گے اس میں کتنا زیادہ پانی ہوگا اور یہاں پہ مت انڈ کریے گا میرا ولوگ کیونکہ آگے جا کے میں شام کو ہم نے بار بی کیو کیا تھا میرے دیور کے بیٹے کا برڈے تھا شام کو ابراہیم کا تو ہم نے ٹکہ پارٹی کی تھی وہ میں آپ کو چل کے دکھاتی ہوں آپ بہت انجوائے کریں گے میرے ساتھ یہ دیکھیں میں زیادہ سبزی کو زیادہ جو ہے نا وہ فرائننگ کرتی اور زیادہ اس کو بھون بھون کے اس کا آئل نہیں نکالتی کیونکہ میرے خیال میں سبزی کا جو ہلکا ہلکا سا پانی ہوتا ہے ہلکی سی گریوی ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے تم اس کو یہی پہ بند کر دیتی جب میں روٹی ڈالوں گے تو ہلکا سا پھر اس کو پکاؤں گی تو تھوڑا سا آئل اوپر آ جائے گا ہری مرچ دھنیا ڈال دیا اور اب ہو گیا تھا شام کا ٹائم اور شام کے ٹائم ہم نے تھوڑا سا اپنے ڈرائنگ روم کو تھوڑا سا سجایا تھا فل کوریج تو میں نہیں دے سکی کیونکہ گیسٹ آئے وے تھے تو یہاں پہ ہم ابراہیم کا تھرڈ برڈے سیلیبریٹ کر رہے تھے بہت مزیدار کہہ تھا ہے ابراہیم کا اور ابراہیم بہت ایکسائٹڈ ہو رہا تھا یہ ساری ہم نے لان میں ارینجمنٹ کی تھی اور بار بی کیو گئرہ کیا تھا تو میں نے کہا چلے میں بھی تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اچھا تکہ مسالہ لگانے کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں تکہ مسالہ ڈالتی ہوں نیشنل کا نہیں اچھا ہوتا ویسے شان کا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اس میں تکہ مسالہ دہی آئل اور اگر گھر کے مسالے تھوڑے بہت ڈالنے ہو تو میں نمک پنچ پر ڈال دیتی ہم زیادہ سپائسی نہیں بناتے ہیں ہلکا پھلکا بناتے ہیں اسی کے اندر اگر آپ آئل ڈال دیتے ہیں مطلب میری نیشن کے ٹائم ہی تو وہ زیادہ اچھا بنتا ہے یہ میرے میرے میاں صاحب نے کیونکہ میں آپ کے ساتھ مزے مزے کے ولوگز شیئر کروں گی اور اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ لون ہم نے پوری طرح جو ہے وہ ڈیکوریٹ کیا تھا اور تکہ بہت مزے کے لگ رہا تھا بہت سپائسی تھا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا خیار رکھئے ہو کے تینکیو سو مچ اللہ حافظ